بسم اللہ الرحمن الرحیم خوزین وزاد سلام علیکم میں ہوں آقا مسعود حسین اور میرا پرگرام ہے امروز فردہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان کی وزیراعظم جناب عمران خان صاحب پر بڑا دباؤ پڑھ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے اور ایسے لوگی یہاں پاکستان میں موجود ہیں کہ جو پیسے لے کر اس قسم کے افواہ پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینے چاہئے لیکن عمران خان صاحب کا یہ جنگلہ بلکل صحیح ہے کہ وہ اسرائیل کو بلکل تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ فلسطین کا مسئلہ حد نہیں ہو جاتا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے تسلیم کر لیا تو اس طریقے سے فلسطین کا مسئلہ بھی جنگتوں رہے گا اور کشبیر کا مسئلہ بھی جو ہے اس میں جو ریندہ موزی نے اس طریقے سے کشبیر میں ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دو ہزار دو میں کنگ عبداللہ محروم نے ایک پلان پیش کیا تھا اس پلان کی تحت انہوں نے اسرائیل سے کہا تھا کہ اگر وہ سارے علاقے جو اس نے نائنٹی سکسی سیون وار میں حاصل مدقبضہ کیا تھا یا جیتے تھے ان کو اگر وہ خالی کر دے تو نہ صرف یہ کہ عرب مالک بلکہ مسلمان مالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے لیکن اسرائیل نے ان کے اس پلان کو منظور نہیں کیا تو اب ظاہر ہے کہ جب یوئی نے تسلیم کر لیا تو اس طریقے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اور بھی عرب مالک کو تسلیم کر لیں گے اسرائیل کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود عرب مالک کی بہت بڑی شکست ہوگی آپ کو معلوم ہے کہ ڈاللڈ ڈرمپ نے گزشتہ سال یہ کہا تھا کہ اگر ہم سعودی عرب اور دیگر عرب مالک کی حمیت چھوڑ دیں تو دو ہفتے کے اندر اندر ان کی حقوں ہوتے ختم ہو سکتے ہیں تو اس قسم کا جو تھریٹ ہے جو ڈاللڈ ڈرمپ کی طرف سے آیا ہے اور آخباروں میں شاید یوگا ہے اور اس میں بڑے تفسیر بھی ہوئے عالمی سطح بھی بھی تفسیریں ہوئے پاکستان میں بھی تفسیریں ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ عرب مالک جہاں خوف زیدہ ہو گئے اور خوف زیدہ ہونے کی وجہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یوئی نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اس سے پہلے ایجیب نے بھی تسلیم کیا جورڈن نے بھی تسلیم کیا اور بھی کہا جا رہا ہے کہ اور مالک تسلیم کریں گے لیکن یہاں میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں بہرین کا آپ کو مالک پامپیو جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں وہ وہاں بہرین گئے تھے تو بہرین کے جو بادشاہ خلیفہ نے کہا تھا کہ جب تک کہ فلسطینوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے یہ ایک اچھی بات ہے جو بہرین کی طرف سے آئی ہے اسی طریقے سے قطر نے ظاہرے کے بلکل واسے پالیسی اختیار کی ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تو میں اس وجہ رہا ہوں کہ اسرائیل کو جو پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں باتیں کر رہے ہیں انہیں ان سے ہی پوچھا جائے کہ اگر وہ تسلیم بھی کرنے کے تو اسرائیل سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کی جو ٹریڈ ہے پاکستان کی جو تجارت ہے پہلے ہی دیگر ملکوں میں مطلب اس میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اسرائیل تو ہندوستان سے جڑا ہوا ہے اور ہندوستان کے ساتھ مل کے وہ باقیدہ جو ہے کشمیر میں وہ ان کو رائے دیتا ہے ان کی حمد اضائی کرتا ہے ان کی منصب و بندی میں شامل ہے کہ کس طریقے سے کشمیر کو جو ہے وہ ان کے نیتے کشمیروں کو مارا جائے اور اسی زمین کا قبضہ کر لیا جائے یہ جو طریقہ کہا رہے ہیں خود اسرائیل فلسطین میں اپنا ہے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے غازہ کے پٹی پر پھر یہ ہے کہ مغربی کنارے پر اور مغربی کنارے کے بارے میں خود اس نے کہا ہے نیتناو نے کہ میں نے فیلحال اس کو عارضی طور پر اپنے اس منصوبے کو تھوڑا سا میں نے موخر کیا ہے لیکن میں کچھ عرصے کے بعد میں مغربی کنارے کو بھی اسرائیل میں ضمن کر لوں گا تو میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ عرب مالک کو اب یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے اسرائیل کو موقع دیں گے کہ وہ دیگر مالک میں جا کے جو دہشتگردی اس نے کی ہے جس طریقہ سے فلسطینوں کے ساتھ کی ہے جس طریقہ سے اندوستان میں نرزنا مودی کے ساتھ ملکے کشمیر میں کر رہا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت مطبع نہ صرف یہ کہ نامناسب ہیں اور قابل قبول بھی نہیں ہیں اور اس تسلیم میں عمران خان صاحب کا بلکل کہنا صحیح ہے کہ اسرائیل کو فلحال تسلیم کرنے کا سوالی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ اسرائیل بنیادی طور پر جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے فاؤنڈرن پرائمسٹر نے یہ کہا تھا کہ پاکستان از اپین از این ایک تو یہ صورتحال جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے فرض کیے پڑے گا کہ اسرائیل جو ہے اس کی جو ہمت ہے اور بڑھے گی وہ جاسوس ہی کرے گا وہ دیگر مسلمان مالک میں اپنے حسرات کو پھیلانے کی کوشش کرے گا اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اسرائیل کی جو پارلیمنٹ اس کے سامنے ایک نقشہ بنا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہماری سردیں جو ہیں وہ تو خیبر سے لے کر جو مدینہ اور مکہ ترکی ہیں تو آپ سمجھ جائے ہیں کہ جب اس کے یہ آزائم ہے تو مسلمان بیدار ہوں مسلمان سمجھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عرب مالک اگر اپنی پالسی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اپنی دولت کو بچانے کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے لیکن مسلمان مالک جو ہے کم اس کم ان کو بیدار رہنا چاہیے لیکن مقدس مقامات کو جب اس نے اس پر اس نے قبضہ کرنے کی خوش کی تو ہمارے لیے بہت بڑا ہمیں امتحان سے بزرنا پڑے گا تو میں ہی سوچ رہا ہوں کہ ایسی لوگ جو پاکستان میں ہیں یا کسی اور جہاں بیٹھ کے اسرائیل کے تسلیم کرنے کی سلسلے میں نو بھی چلا رہے ہیں ان کے خلاف باتیں کرنا چاہیے ان کی حمد شکنی کرنے چاہیے اور انہوں نے بتانا چاہیے کہ اس کو تسلیم کرنے سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کی جو آزادی ہے پاکستان کی سالمیت ہے پاکستان کی خود مختاری ہیں وہ پاکستان کے عوام اس کے ذمہ دار ہیں پاکستان کی فوج ذمہ دار ہے اسرائیل ذمہ دار نہیں ہے جیسے کہ عرب ممالک سوچ رہے ہیں یہ عرب ممالک کا مسئلہ ہے وہ ان کی خاجہ پورنسی کا مسئلہ ہے لیکن پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے ذرا سوچیے شکریہ